بارش ہی تر سے آنے والی ہے آئی تو نہیں ہے نا کیا بنے گا پھر کچن کی یہ حالت ہے ابھی کھانا بنا رہی ہے ابھی بارش نہیں آئی ہے تسلی رکھو جب آئے گا تب دیکھا جائے گا ابھی ویورز بھی دیکھ رہے ہوں کہ اتنے پریشان ایک کچن کی بارش ہی تر ہے جو رات پوری رات بارش بتاتے ہیں جہاں سے وہ جگہ تھی کہ آپ اس کو سیت کرو میں جب تک کھانا بنا لے ابھی تھوڑی دیر ہے بارش کیا کرو مٹی ڈالو مجھے تو نہیں لگتا وہ ساٹھ ہوگا آپ کو ہو جائے گا اب اتنی ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہو جائے گا سیت اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ برکل خیر سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں برکل ٹھیک ہوں تو اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ مسکراتہ ہوا رکھے آمین سم آمین جزاک اللہ تو آج کی ویڈیو کو شروع میں کر رہا ہوں آپ بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ صبح کا ہمارا جو نوک جھوک ہوئی تھی باتیں ہوئی تھی تو اسی پہ ابھی جناب کا مور صحیح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویلاک بنے اور یہ مجھ سے کوئی بات کرے بات اس نے کوئی کی نہیں ہے سارا دن تو میں آج بھی لیٹ آیا ہوں اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں مزید لیٹ آوں دیکھا نا دیکھا نا بول پڑی ہے تو آپ کو کپڑے میں نے پیپ کر کے رکھ دیئے ہیں اچھا میرے پپڑے اچھا وہ کس لی ہے جناب آپ آج سے بات جلے رہو گے اچھا میرے تو پھر موجل لائک گئیں چلیں جی میں بیگ مجھے اٹھا دو تو میں جاتا ہوں باہر نکال کے سارے رکھ دیئے ہیں باہر پیکنگ میں خود کروں گا تو میں آپ کو کر کے دیں گے شکر ہے الحمدللہ میں جلے جا رہا ہوں آج گھر میں وطوں پاک رہے ہیں یہ دیکھیں جی بینگن کس کس کو پسند لیں آپ نے بتانا ہے چلو اپنا ویلاک تو بنا لو اتنی جلدی کیا ہے مجھے بھیجنے کی جناب بلکل میں اپنا ویلاک بناوں گی لیکن میں نے اپنا چینل آگ پی جیسے ختم تو نہیں کرتا نہیں بلکل صحیح بات ہے ویلاک تو بنے گا وہ تو مجھے پتہ ہے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں پیگن ابھی پھر سے بتا رہے ہیں کہ ابھی تیز پارشان نہیں ہوا لیا جے نہیں کہ صلح کر لوں ویلاگ یہ بنائے گی چینل کی پرواہ ہے شوہر کی پرواہ نہیں ہے بڑی پرواہ کی ہے آپ کو احساس نہیں ہے اچھا یہ دنیا کی جتنی بھی بیویاں ہیں یہ کیوں کہتی ہیں جب شادی ہو جاتی ہے ان کے ایک وارڈ تو فیمس ہے کہ آپ کو احساس تو ہے نہیں اگر احساس نہ ہو تو مجھے بتاؤ چاہے جتنا بھی کیار کر لو نہ اپنی بیوی کی آپ کی مو سے نکل ہوئی ہر بات کو میں پورا کرتا ہوں اگر میں تھوڑا سے دیر دوستوں کے پاس صرف پہننے کے لیے اور کھانے کے لیے احساس نہیں ہوتا اچھا اگر تھوڑا سا میں دوستوں کو ٹائم دے بھی دیتا ہوں تو پھر آپ کو کیا اتراز ہے ہوتی ہوں تو آپ جان بودھ کے رات کے گیارہ بجے بارہ بجے یہ کون سا طریقہ ہے اب امی پھر سن لے گی میری بات سنو بات کو یہی ختم کرو امی گھر پہ ہائی نہیں کدھر گئی ہی ہیں ابھی یہ خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن بیچ میں کچھ یہ دیکھیں یہ والے جو ہے نا یہ ابھی نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ اب یہ سر سر کچھ بیٹھتا رہے ہیں سابرا آپ بیٹھ ہی رہو جناب ادھر سے بارش فل بن چکی ہے یقین کرو مجھے پتہ کیا پرابلم ہو رہی ہے باہر تو آپ کھانا بنے گا نہیں ٹھیک ہے ابھی تو آپ سبزی کار رہی ہو شام تو ہو جائے گی آٹا بھی نہیں گوندا کوئی کام نہیں کیا پھر کیسے ہوگا یہ سب کچھ بارش میں بیٹھتے کروں گی اور پھر کیوں تو سر سی بات ہے وہ جب کچھن والے چھت کی اوپر سے چھت گری ہوئی ہے کچھن والے چھت گری ہوئی ہے صبح بھی تھوڑ تھوڑ پانی ہاں سے نکل رہا تھا اچھا تو جی پہلے دو دن بارش آئی ہے ہمارے کچھن جو اندر والا ہے اس کی جو چھت ہے اس پہ ہم نے ڈانکیں ڈالی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے کچھن کی پوزیشن ہے ہمارا کچھن جو ہے پہلے سے ہی پرانا تھا تو ہماری سوچ تھی کہ ہم اس کو بنوائیں گے لیکن نہیں بن سکا تو یہاں سے اوپر جو ہے نا پانی گی رہا ہے تو یہ آتا رہا ہے دو تین دن اب پریشانی یہی بن گئی ہے کہ اب کیا کریں یہ دھوئیں کی وجہ سے بلاک ہو چکا ہے یہ سائٹ ہے جناب جی جناب جی اپنے کام سے اگر فرصت مل جائے نا ایک تو ادھر سے بارش آنے والی ہے میں کچھن کی وجہ سے پریشان ہوں کچھن کی تو کیا اپنی خود کی پرواہ کرو سوئیں گے کیسے کدھر سوئیں گے باہر ہم اب کیسے سوئیں گے کیوں میری یادت نہیں ہے اب اندر سونے کی ہم کب سے باہر سوتے تھے دل نہیں کرتا اب اندر سونے تھا اور یہ دیکھو صبح سے پانی ہاں سے چلا جا رہا ہے مکوڑے بھی ہو گئے دیکھو ادھر سے چلا گیا ہے ادھر سارا پانی چلا گیا ہے تو جی اس ترخت میں پانی چلا گیا ہے میں گھر پہ نہیں تھا یہ الزام کی آج مجھ پہ لگ گیا ہے کہ میں گھر نہیں تھا تو یہ چلتی رہی ہے کیونکہ سولار پہ چلتی ہے تو اس وجہ سے وہی بات کرنا چاہیے ہیں مقصد ہے آپ کا کہ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نقصان بھی ہوا ہے بہتر ہے آپ بھی چھپ کر گئے چلیں جی میں چھپ کر گیا ہوں جناب آپ تو ہماری سولہ ہے نا پھر سلام کرو جی سولہ ہے چلیں جی تینکیو ویری مچ بہت زیادہ شکریہ جی آئندہ بارس کرو گے نہیں نہیں آئندہ نہیں کروں گا میں کوشش کروں گا جلدی گھر آ جائے کروں گا جی الحمدللہ ہماری سولہ ہو چکی ہے بارش آنے والی ہے میں آپ کھانا بناتی ہوں یہ دیکھیں جی رات کو بارش آئی ہے تو یہ یہ اس کو ہلاو مچری کی کھانی ہے ہاں ہاں لے ہلاو باگ گئی ہے نہیں ہے مچری ہے اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی بارش آئی ہے نا جب سے تب سے تھوڑی بھاگ گئی ہے ہاں ویسے کم ہو گئی ہے اور یہ دیکھو اس کے دانیں جو آپ پک چکے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو اتنا موٹا دانیں ہیں ویسے اس پر کسانوں کے مزے ہیں جن کی زمین ہے ان کے مزے ہیں اور ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بارش بن چکی ہے مکمل یہ دیکھیں بادل آ چکے ہیں اور اگر بارش رات میں آئی تو آج کی ویڈیو رات کو بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گاؤں میں راتی ہوتا ہے مگر بارش آئے جاں نا کیا ہوتا ہے سچ میں بہت ڈر لگتا ہے اس کی وجہ ہے یہ درخت ہمارے سارے درخت جو ہے نا یہ جب ہلتے ہیں نا ایسے ایسے کرتے ہیں ایسے ایسے ٹھیک ہے نا پورے گھر میں پتے ایسے ان کی آوازیں آتی ہیں درختوں کی ان پتوں کی ٹھیک ہے یہ درخت میں سوچ رہی تھی کون سا یہ سارے درخت آپ کو سوکیوں لگتے ہیں یہ والا درخت کہہ رہی ہے جی یہ اب پتے نہیں گر رہے تو جی آپ بہن بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ ہمارے کسانوں کی یہ فصل محفوظ رہے اللہ پاک اس میں برکت ڈالے کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہے اگر بارش آتی ہے تو انہیں تو ویسے بھی نیز نہیں ہیں ہمیں کچن کی وجہ سے نہیں آنی ٹھیک ہے اور ہماری بھی گند ہے میں رات کو سونا بہت مشکل واقعی ہو جائے گا ہمارے کے لئے بیچاری ابھی چھوٹی ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑی ہے لیکن ان کی جن کی پک چکی ہے یہ دیکھیں دانہ پورا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور حالات پہلے ملک کے خراب ہیں صاحب رہا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ نہ کرے بارش اگر تیز آتی ہے تو گندم گرنے کا بہت خطر ہے یہ دانے کر جاتے ہیں نا ایسے زمین پہ جب یہ زمین پہ چلے جاتا ہے پھر تو ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے رات چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں بس میری خیال میں ویڈیو کو یہ ہی انڈ کرنا چاہیئے چلو کچن کی اوپر مٹی ڈالتا ہوں اپنا خیار ہے کہ اپنے سزادسوں کا خیار ہے کہ میں دیکھ رہی تھی یہ دیکھو ساری لکڑی سٹھ کے نیچے آگئی ہے یہ لکڑی کو یہ دیکھیں یہ لکڑی کہہ رہی ہے جناب چلو خیر اپنے سزادسوں کو کہہ لکھیں اور میں بھی دعا میں گیا دیکھیں ہم آپ سب بہن بھائیوں کے لئے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اب آدھ رہیں اور بہن بھائیوں سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ ہی کہہ دو تو ہماری چھوٹی موٹی یہ نوک جوک ہوتی ہے کبھی بھی کوئی بھی موٹی نہیں ہوتی آپ مجھ سے لڑے ہو آپ نے غلط کیا ہے اچھا اگر میں جوٹ بھولتی ہوں امی تو جوٹ نہیں بھولتی تو کوئی بھی بہن بھائی ہمارے بتا دیں آج کی ویڈیو اگر دیکھیں کوئی بندہ گیارہ بجے گھر کو واپس آتا ہے رات کو یہ سارے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں بارہ بارہ بجے تک آتے ہوں گے جن کے جو تو اس ملک سے بہا رہتے ہیں ان کے لئے تو چلو اس ٹائم ابھی دن شروع ہوگا ہمارے ہاں تو ابھی رات شروع ہو رہی ہے یہ آپ کے گلے شکوے ختم نہیں ہونے خدا کا نام لو چلو ادھر دیکھو آگئی ہے بارش آگئی ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو اوکے جی اللہ حافظ اوکے جی اپنا خیار رکھنے ہیں اپنا ساتھ دوسروں کا خیار رکھنے ہیں اللہ حافظ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ بہن بھائیوں کے لئے ہم اچھے اچھے اپنے گاؤں کی ویڈیوز لاسکیں بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ بہت زیادہ پیدا